اسلام علیکم عزیز طلبہ کیسے ہیں امید ہے آپ بلکہ ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس ہفتے ہم مضمون پڑھ رہے ہیں پچھلی ٹرم میں بھی آپ نے کچھ مضامین پڑھے تھے اور اس دفعہ جو شروع کے پیریڈ میں میں نے آپ کو بچایا تھا کہ مضمون کیا ہوتا ہے کیسے لکھا جاتا ہے اور کن کن موضوعات پر مضمون لکھا جا سکتا ہے تو آج کا ہمارا مضمون ہے شہری اور دہاتی زندگی آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ شہروں کی زندگی دہاتوں کی زندگی سے بہت مختلف ہوتی ہے شہروں کے اپنے رونکیں اپنے معاملات ہوتے ہیں دبکہ دہاتی زندگی میں لوگوں کی اپنی طرز کی ایک زندگی ہوتی ہے جن میں بہت سارا فرق ہوتا ہے کئی لحاظ سے شہری زندگی دہاتی زندگی سے بہت اچھی ہوتی ہے تو ان دونوں کا اس مضمون میں تقابل اجازہ لیا گیا ہے ٹھیک ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں مضمون تھوڑا لمبا ہے اور میں پڑھتا ہوں آپ توجہ سے سنیں شہری اور دہاتی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے شہروں میں ہر طرف گہمہ گہمی نظر آتی ہے زندگی بڑی مصروف ہے جبکہ دہاتوں میں ہر طرف سکون ہی سکون ہے زندگی بڑی سادہ ہے آبادی کے بڑھنے سے شہروں میں کئی طرح کے مسائل نے جنم لیا ہے ہر طرح بے ہنگم ٹرافک دکھائی دیتی ہے دھوان چھوڑتی ہوئی گاڑیوں نے شہر کی فضاء کو آلودہ کر دیا ہے جس کے وجہ سے لوگ دمہ بلیڈ پریشر اور سکل سماد کا شکار ہو گئے ہیں رہیش کے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں اکثر لوگوں کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں بیچارے قرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اکثر لوگ ایک کمرے کے مکان میں رہتے ہیں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بڑی بڑی آلی شان کوٹھیوں میں رہتے ہیں اس طرح شہر دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں ایک حصہ میں امیر لوگ رہتے ہیں تو دوسرے حصے میں غریب لاہور شہر بھی دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں شمالی لاہور اور جنوبی لاہور جنوبی لاہور میں گلبرگ اور ڈیفنس جیسی آبادی ہیں یہ ایسے صاف سترے علاقے ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا ہیں جیسے یورپ کے کسی شہر کا حصہ ہیں دوسری طرف شمالی لاہور ہے جہاں تنگ گلیاں اور مکانات ہیں گلیوں اور کوچوں میں جگہ جگہ غلازت کے ڈھیر پڑے ہیں ان لوگوں کو پینے کا صاف پانے بھی میسر نہیں شہروں کی بے تہاشہ آبادی بڑھنے کی وجہ سے بے روزگاری پھیل گئی ہے جس کی وجہ سے ڈاکہ زنی کی وارداتیں عام ہو گئی ہیں زندگی اتنی تلق ہو کر رہ گئی ہے کہ شہروں میں زندہ رہنے کے لیے لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت بری طرح متاثر ہو رہی ہے شہروں میں ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس دولت کی فراوانی ہے کھانے پینے کو وافر ہے آرام دے زندگی بسر کر رہے ہیں کوٹھیوں میں کاروں کی کتاریں لگی ہوئی ہیں پیدل چلنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر لوگ اکثر امیر لوگ بلڈ پریشر اور شوگر جیسی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں یہ شہری زندگی کے تاریخ پہلو ہے یہ شہری زندگی کے تاریخ پہلو ہیں کچھ روشن پہلو بھی ہیں شہروں میں بڑے بڑے ہسپتال ہیں جہاں لوگ اپنا علاج کرا سکتے ہیں جبکہ پاکستانی دیہاتوں میں ڈسپینسریاں تک نہیں اعلیٰ تلیم حاصل کرنے کے لیے بچوں اور بچیوں کو شہر آنا پڑتا ہے شہروں میں روزگار کے بے شمار مواقع ہیں جبکہ دیہاتوں میں کاشتکاری کے علاوہ اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے دیہاتی زندگی کے تاریخ پہلووں سے کتہ نظر دیہاتی کھلی فضاء میں رہتے ہیں محنتی اور جفاکش ہیں تازہ سبزیاں پھل اور خالص گندم کا آٹا کھانے کو ملتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ہٹے کٹے مضبوط سڈول اور توانا ہیں ہر موسم کی سختی کو برداشت کر لیتے ہیں ان کی تندرستی کا راز محنت میں مزمر ہے نہ کسی کو بلڈ پریشر ہے نہ شوگر چھوٹی موٹی بیماریاں کسانوں کو خود دیکھ کر بھاگ جاتی ہیں کچھ مکانوں میں رہتے ہیں یہاں شہروں کی طرح بڑی بڑی پارکیں نہیں ہیں ان کے ہرے بڑے کھیت ہی ان کی سہرگاہیں ہیں صبح کے وقت جب شہروں میں ٹرافک کا شور ہوتا ہے دیہاتو میں پرندے سریلے گیت گا رہے ہوتے ہیں سینما ٹیلیویزن کلبوں نے نہ صرف شہریوں کی صحت کو تباہ کیا ہے بلکہ ان کی اخلاق کو بھی تباہ کر ڈالا ہے مگر دیہاتی ان لگویات سے بے نیاز اپنے کھیتوں میں جتے رہتے ہیں یہی ان کی صحت اور زندہ دلی کا راز ہے آج کل لوگ شہروں میں ہر وقت خوف زیادہ رہتے ہیں کہ کہیں کوئی انہیں لوٹ نہ لے کہیں بم دھماکے کا شکار نہ ہو جائیں جبکہ دیہاتی ہر قسم کے خوف سے بے نیاز اپنے کھیتوں میں حل چلاتے اور ماہی آگاتے نظر آتے ہیں تو یہ مضمون ہے جو جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح شہری زندگی اور دیہاتی زندگی ایک دوسرے سے مختلف ہے کچھ لیاز سے شہری زندگی جو وہ بہتر ہے اور کچھ لیاز سے گاؤں کی زندگی زیادہ بہتر ہے تو یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سے زندگی زیادہ اچھے لگتی ہے